موسیقی قریب دس سال کے اس لڑکے کی پوری دنیا میں چرچہ ہے ہر شخص جاننا چاہتا ہے کہ یہ کون ہے اور سنکیت آنشاہ سے کیا رشتہ ہے اندینوں گوگل پر اسی لڑکی کو سب سے زیادہ سرچ کیا جائے دنیا کے کئی خوفیہ ایجنسیا بھی اس لڑکی کے پیچھے پڑی ہیں ذرا اس تصویر کو دیکھئے وائٹ کلر کی جیکٹ میں ایک بچی نورت کوریا کی تانشاہ کم جونگ کا ہاتھ پکڑی کھڑی ہے پیچھے بیلسٹک مسائل ہے تھوڑی دیر بعد اس بیلسٹک مسائل ہینگر سے نکال کر لانچنگ پیٹ کیوں لے جائے جاتا ہے فریہ بچی کم جونگ کے ساتھ بیلسٹک مسائل کی لانچنگ سے پہلے انسپیکشن کرتی ہے چند سیکنڈ بعد یہ بیلسٹک مسائل لانچ ہو جاتی ہے پل بھر بہن بابلوں کے پار اور آگ سے اوجھل ہو جاتی ہے یہ کم جونگ کی بیٹی کی پہلی پبلک اپیرینس ہے اس کے پہلے دنیا نے کبھی بھی ان کے بیٹی کو نہیں دیکھا تھا بارودی بابندر کا بادشاہ کہے جانے والے تانشاہ کم جونگ ان کے ساتھ جیسے اس لڑکے کی تصویر سامنے آئی پوری دنیا یہ جاننے میں جڑ گئی کہ آخری لڑکی ہے کون اب اس لڑکی کو لے کر بہت بڑا کھلاسہ ہوا خاص بات یہ ہے کہ کھلاسہ دکشنڈ کوریا کی خوفی ایجنسی نے کیا بند کمرے میں اس لڑکے کی جانکاری خوفی ایجنسی نے دکشنڈ کوریا کے پالیومنٹری کمیٹی کو دی اور پھر اس جانکاری کو میڈیا کے سامنے لائے گیا جانکاری کے مطابق کی لڑکی کہاں رہتی ہے کہاں پڑھائی کرتی ہے پتہ چلا ہے کہ کم جانگون کی یہ دوسری بیٹی ہے فیلال اس لڑکی کے بارے میں اور بھی جانکاری نکالی جاری ہے اس کے ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے گا آنے والے سمیں میں کہ یہ سنکی تانشاہ کم جانگون کی اترادکاری بند سکتی ہے یا نہیں جب نورت کوریا نے بیتے شکروار کو مسائل کا پریشن کیا تھا اس وقت کم جانگون اس کی بیٹی جو اے یو سینگ بام اور کم کی پتنی ری سول جو بھی موجود تھی مسائل آنچنگ کے وقت کم کے پریوار کی یہ تصویر نورت کوریا کی کیسی این ای نیوز ایجنسی نے جاری کی تھی اب اس رہیس سے پردہ اٹ گیا ہے آنے والے سمیں میں کم کی اس بیٹی کی اور جانکاری سامنے آئے گی بیرو ریپورٹ ٹائمز ناؤن آب بھارت تو کم کی بیٹی کا پتہ پوری دنیا کو ہو چلا ہے دکشن کوریا کی خوفی ایجنسی نے کم کی بیٹی کی پہچان کو اجاگر کر دیا لیکن اس خلاصے کے بعد در اور دہشت کا ماحول بھی بن گیا ہے سنگی تانہ شاہ پر پہلے ہی اپنے رشتداروں کو مارنے اور غائب کرنے کاروں پر کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے اپنے کئی رشتداروں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا اب اس کے بارے میں ایک اور بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ دعویٰ کیا ہے اور ان دعویٰ کی سچائی کیا ہے اس ریپورٹ کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں کیا گائب ہو جائے گی سنگی تانہ شاہ کی بیٹی کیا بارہ سال کی بچی کو بھی سنگی ہٹا دے گا اپنے راستے سے کیا تانہ شاہ پھر لے گا کرور فیصلہ کیا سنگی کے راستے سے معصوم کو ہٹا دیا جائے گا یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ اترکوریا کا تانہ شاہ کیم جونگ اون اپنے کرور اور خوفناک فیصلے کے لیے دنیا میں جانا جاتا ہے بارود کے دھیر پر بیٹھا سنگی بادشاہ اپنے خطرناک فیصلوں کے لیے پوری دنیا میں خوفناک پہچران رکھتا ہے اب یہی ڈر ہے کہ سنگی اپنی بیٹی کو بھی گائیب کروا سکتا ہے یہ کیم جونگ کی بیٹی کی سب سے پہلی پبلک اپیریانس ہے اس سے پہلے دنیا نے کبھی بھی ان کی بیٹی کو دیکھا نہیں تھا لیکن اس تصویر کے ساتھ ایک مہ ترہ کا ڈر بھی ستانے لگا ہے کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اگلے کچھ سال کے بعد اس بچی کو گائیب کر دیا جائے گا تو سوال یہ ہے کہ کیا کارن ہے کہ سنگی خود اپنی ہی بیٹی کو اپنی راہوں سے ہٹا سکتا ہے دراصل نوٹ کوریا میں جب جب کوئی مجبوط ہوا ہے یا پھر طاقتور نظر آیا ہے سنگی کیم نے اسے اپنے راستوں سے ہٹا دیا ہے اس فہرست میں سنگی کے ایک سے بڑھ کر ایک رشتدار ہے انہیں رشتداروں میں ایک نام کیم کی بہن کیم یو جونگ کا بھی ہے حالانکہ کی کیم یو جونگ کی قسمت اچھی تھی جو لوٹ آئی کیم یو جونگ پہلی بار دنیا کے سامنے سال دوہزار اٹھارہ میں چرچہ میں آئی تھی جب انہوں نے دکشن کوریا کا دورہ کیا تھا وہ کیم پریبار سے دکشن کوریا آنے والی پہلی محلہ تھی سال دوہزار اٹھارہ میں کیم جونگ تتکالین امریکی راشت پتی ڈانلڈ ٹرم سے ملنے گئے تھے اور اس وقت بھی کیم یو جونگ کو دیکھا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ سنگی تانہ شاہ کیم جونگ ان کی یہ بہن سنگی کے بعد اترکوریا میں سب سے زیادہ طاقتور ہے مانا جاتا ہے کہ نورٹکوریا کی کمان کیم کے بعد اس کی بہن ہی سنبھالے گی لیکن جیسے ہی یہ خبر سنگی تک آئی آروپ ہے کہ قریب دو مہینے تک سنگی نے اپنی طاقت کے دم پر کیم یو جونگ یعنی اس کی بہن کو ہی گائیب کروا دیا کیم جونگ ہماکت کرنے والے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ پریوار کے سدستیوں کو بھی مار ڈالتا ہے سال دوہزار تیرہ کی بات ہے جب کیم جونگ نے اپنے پوپا کو ہی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کیم جونگ نے اپنے پوپا کو بھوکے شکاری کتوں کے سامنے ڈال دیا تھا ایک سو بیس شکاری کتوں نے فوپا جین سنگ کو نوچ نوچ کر کاٹ ڈالا کیم کو یہ ڈر تھا کہ اس کے فوپا اس کی سیاست ہتھیانہ چاہ رہے ہیں اتنا ہی نہیں ہتھیا پر سوال کھڑے کرنے والی بوا کیونگ کو بھی مارنے کا فرمان اس نے سنا دیا تھا اور انہیں زہر دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اب جب بیٹی کی پہلی تصویر دنیا کے سامنے آ چکی ہے تو کہا جوا رہا ہے کہ اگر بیٹی بھی اس کی راہ کا روڑا بنتی ہے تو اس ماسوم کو بھی وہ اپنے راستے سے ہٹا دے گا بیورو ریپورٹ ڈائمز ناؤ نو بھارت بات بات پر مسائل دگنے والا کم جونگ اون شور سے ہی نورتھ کوریا کو ایٹمی مسائلوں سے لے سکنا چاہتا ہے مسائلی ان میں بھی خاص کر ایٹمی مسائلوں کو لے کر کے اس کی سنکتا بڑی جب تانہ شاہ کم جونگ اپنے پتا کی موت کے بعد دسمبر دوزار گیارہ میں نورتھ کوریا کی گدی پر بیٹھا اس کے بعد مسائل ٹیسنگ سے لے کر کے مسائل دگنے تک کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا لیکن ان میں بھی سب سے اہم بات یہ رہی کم جونگ نے اس سال جتنی مسائلیں داگیں اتنی مسائلیں نورتھ کوریا کے اتیاس میں پہلے کبھی نہیں دا تھی تانہ شاہ کا مسائل وار دنیا میں مچائے گا ہاہکار کم کی سنک نیوکلیر تباہی ایک دم کلیر تانہ شاہ کا ریکارڈ 176 مسائل ڈیکوڈ نورتھ کوریا کے سنکی تانہ شاہ نے اب تک کتنے مسائلیں داگیں اس کا اندازہ شاید نہیں لگایا جا سکتا لیکن نیوکلیر بموں اور مسائلوں کی چاہت نے کم جونگ کو دنیا کا تانہ شاہ نیتا ضرور بنا دیا ہے کم نے اپنے پتا اور نورتھ کوریا کے سروو چنیتا کم جونگ ال کی موت کے بعد دسمبر 2011 میں ستہ حاصل کی تھی اس کے بعد کم جونگ ان کا جس میں سب سے زیادہ لگا ہوا وہ پرمارو ہتھیاروں کو لے کر ہوا ستہ پانے کے بعد کم کے آدیش پر نورتھ کوریا 110 سے زیادہ مسائلوں کو ٹیسٹنگ کے نام پر لانچ کر چکا ہے کم جونگ نے سال 2022 میں جتنی مسائلیں داگی اتنی مسائلیں نورتھ کوریا نے اپنی اتحاس میں اب تک نہیں داگی تھی کم جونگ نے 2022 میں جنوری سے مسائل ٹیسٹنگ کی شروعات کی تھی اور تب سے ایسا کوئی مہینہ خالی نہیں گیا جب تارہ شاہ کم جونگ ان نے اپنی مسائل لف کو پورا نہ کیا ہو دنیا کی پابندیوں سے بے پرواہ سنکی کم جونگ جنوری سے اب تک ہر مہینے مسائلیں داگتا رہا وجہ کچھ بھی رہی ہو لیکن اس نے مسائل ٹیسٹنگ کو لے کر اپنی سنک کبھی نہیں چھوڑی سال 2022 سے پہلے کم جونگ نے سال 2017 میں سب سے زیادہ 16 مسائلوں کا ٹیسٹ کیا تھا جس میں انٹرکانٹینٹل بیلیسٹک مسائلیں تک شامل تھی نورتھ کوریا کے مسائل ٹیسٹ کرنے سے لے کر اسے داگنے تک کی آکڑوں کی بات کریں تو اس سال کم جونگ نے ایک ہتتر سے زیادہ مسائلیں داگی جو نورتھ کوریا کے بیتے اتحاس میں سب سے زیادہ ہے سال 2022 میں کم جونگ نے 28 بار مسائل ٹیسٹ کیا ان 28 بار میں 71 سے زیادہ مسائلیں داگی گئیں اور ان میں بھی سب سے زیادہ 23 مسائلیں کم جونگ نے دو نومبر کو ہی داگ دی 2002 سے اب تک اتھر کوریا کل 118 مسائل ٹیسٹ کر چکا اس دوران اتھر کوریا نے کل 176 مسائلیں داگی جن میں سے کچھ ہی ویپھل رہی اتھر کوریا نے اپنی ہوا سانگ 14 ICBM مسائل کا پہلا ٹیسٹ 4 جولائی 2017 کو کیا تھا نورتھ کوریا نے اس سال جن مسائلوں کا ٹیسٹ کیا ہے وہ کئی معنیوں میں بہت خاص ہیں اس کی خاص بات یہ ہے کہ ان مسائلوں کو ٹرین، لانچر اور سب مرین سے داگا گیا اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ نورتھ کوریا نہ کیول اپنی مسائلوں کو ہائی ٹیک بنانے کا کام تیزی سے کر رہا ہے بلکہ وہ اس بات پر بھی دھیان دے رہا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر ان مسائلوں کو الگ الگ طریقوں سے داگا جا سکے کم جونگ نے جن مسائلوں کا ٹیسٹ کیا ہے ان میں اہم بات یہ رہی کہ اس میں نورتھ کوریا نے شارٹ رینج میڈیم رینج ICBM اور ہائپرسونک مسائلوں کا ٹیسٹ کیا ہائپرسونک مسائل اس لیے بہت خاص ہے کیونکہ یہ دنیا کے گینے چھنے دیشوں کے پاس ہے اور یہ آواز کی رفتار سے کئی گناہ تیزی سے جاتی اتر کوریا کی مسائلوں سے سب سے زیادہ خطرہ دکشن کوریا اور جاپان کو ہے کم کے نشانے پر ہمیشہ سے ہی یہ دونوں دیش رہے ہیں کم ہمیشہ سے ہی اس پرائیڈ ویپ میں امریکہ کی موجودگی کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ مانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب جب امریکہ اور دکشن کوریا کی بھی سین نے بھیاس ہوا تب تب کم جونگ نے مسائل ٹیسٹ کر اپنی یدھ کی منشہ ظاہر کی کم کی منشہ کو دیکھتے ہوئے امریکہ بھی نورتھ کوریا کو صاف کہہ چکا ہے کہ وہ ساؤتھ کوریا اور جاپان کی سرکشہ کے لیے وچن بد ہے اگر ان پر آنچ آئی تو جنگ سیدھے سیدھے امریکہ سے ہوگی یہی وجہ ہے کہ دکشن کوریا ہر وقت موجود گہتی اور تانہ شاہ اس بات سے باکھلا کر اپنی مسائل کی طاقت دکھاتا ہے بیو ریپورٹ ٹائمز ناؤ نو بھارت